ابھی آپ کی عمر پینتی سال ہوا چاہتی ہے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا بیت اللہ کو دراصل دو تین حادثات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں وہ کافی کمزور ہو گیا تو اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسر نو تعمیر کی جائے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو دو پریشانیاں وہاں پر سامنے آئیں ایک یہ آئی کہ مکمل تعمیر نہ ہو سکی سرمایہ کام پڑ گیا اور بڑا صاف سترہ مال وہ بیت اللہ پر خرچ کر رہے تھے اگرچہ عقیدے کے لحاظے کلیر نہیں تھے مگر مال اللہ کے گھر میں پاکیزہ ہی لگا رہے تھے اور جب وہ مال ختم ہو گیا تو ابھی آپ نے وہ جو حتیم کا علاقہ دیکھا ہے اس وقت بھی یہ خالی رکھا گیا کہ نہیں بھئی چونکہ مال اب زیادہ نہیں ہے تو یہ بڑی بلڈنگ نہیں بن سکتی سارا حصہ نہیں بن سکتا بارال کچھ جگہ اس وقت تو چھوڑ دی گئی دوسرا مسئلہ یہ در پیش آیا کہ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ آپ ایک مرحلہ آ رہا ہے حجرِ اسود کی تنصیب کا تو یہ میں کام کروں گا میں آگے بڑھوں گا اور میں یہ حجرِ اسود کو فٹ کروں گا دیوار کے اندر لیکن یہ بات اس طرح پھیلی کے وہ تنازع کی شکل اختیار کر گئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کل صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا آپ یہ موقع اس کو دے دو کہ وہ شخص حجرِ اسود کو فٹ کر دے اس میں تو کسی کو کوئی طراز نہیں اب جو پہلے آئے گا پتہ نہیں اللہ اس کو تفیق دیتا ہے کہ کس کو اس نے چننا ہے لیکن ہم اس فٹے سے بچیں تو اگلے دن جب وہ سارے یہ سوچی رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تفیق دی کہ سب سے پہلے آپ دروازے سے جب داخل ہوئے تو وہ جتنے لوگ سے سب پکار اٹھے کہ امین آگیا ہے صادق آگیا ہے ہم راضی ہیں ہم مطمئن ہیں بلکل آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے آپ نے پھر بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا آپ نے کہا ایک کپڑا بچھاؤ کپڑا بچھایا گیا چار قبیلے تھے چاروں کو کہا سرداروں کو ایک ایک کو نہ پکڑ لو چاروں نے ایک ایک کو نہ پکڑ لیا اور کہا چلو اب دیوار کے پاس لے کے چلو وہ دیوار کے پاس لے کے گئے آپ نے خود اٹھا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ فٹ کر دیا اب آپ کی بصیرت کے ساتھ وہ چاروں قبیلے شامل بھی ہو گئے کہ سعادت ہمیں ملے اور فائنل راؤنڈ آپ کو اللہ تعالی نے خود توفیق اطاف فرمائی فساد بھی نہ ہوا بصیرت بسارت حکمت سب چیزیں استعمال کر کے یہ سٹیپ بے سٹیپ وہ حالات تھے کہ آپ کی جو ذہانت ہے یہ دنیا کے اندر تیزی سے قبول عام حاصل کر رہی تھی کہنے جی آپ بہت سمجھدار ہیں آپ واقعی باقردار اور باکمال ہیں جو بندہ آپ سے ملتا کبھی بھی ڈیل کرتا بس وہ آپ کا پہرکاری بننے کے چکروں میں ہوتا کہ اس بندے کوئی کاپی کرنا چاہیے کمال کی شخصیت ہے